بینک کے ثابت لیگل ایڈوائزر عمر حیات نے کہا ہے قیلی رزا کی تقرری غیر آئینی ہے اور اس غیر قانونی تقرری کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ دائش کی جا چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ چیز جلس سے افتخار محمد چوہدری نے علی رزا سے کیش ایوارڈ کی تفصیلات بھی طلب کی تھی نیشل بینک سکیڑل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر قانوندان اکرم شیخ نے روائل نیوز کو بتایا ان کا کہنا تھا کہ علی رزا پچھلے گیارہ سال سے قومی بینک کے صادر ہیں دنیا میں کسی بینک کا سربراہ گیارہ سال تک اپنے عہدے پر براجمان نہیں رہا ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف وزیراعظمبر کے صدر کی کمپنی کو ایک عرب سے زیادہ قرض دیا گیا امید ہے چیف جسس نیشنل بینک کیس میں بھرپور انصاف کریں گے اکرم شیخ نے مزید بتایا کہ رنٹل پاور کی تعمیر کرنے والی ترک کمپنی کا نیشنل بینک سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ علی رزا کو اپنے انجام تک پہنچنا ہوگا جبکہ علی رزا کے ساتھ اور لوگ بھی زیر تفتیش آئیں گے رول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سابق میں فاقی وزیر اور آل پارٹ پاکستان مسلم لیگ کے رہنمار ڈاکٹر شیر افغان نے کہا کہ علی رزا قرض معاف کرنے کا مجاز نہیں تھا قومی مفات کے خلاف کام کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے انہوں نے کہا کہ قرض نادہندگان چاہے فوزیہ گلانی بھی ہوں ایف آئی اے کو نیشنل بینک کے معاملات اور قرض نادہندگان کے انکوائری کرانی چاہیے سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ